بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ابتدائی مرحلے میں وہ شدی طور پر زکمی ہو جاتے ہیں اور زکمی حالت میں انہیں ہلیکوپٹر کے ذریعے سرینر کے آرمی ہوسٹل منتقل کیا جاتا ہے جہاں پر کچھ ٹائم تھک وہ زندگی اور موت کے درمیان کشمکہ سے لڑتے ہیں لیکن آخر کار وہ دنیا کی یہ جنگ ہار بیٹھے اور اس میں تین بڑے آفیسر تھے جس میں کرنل منپریت سنگھ اس کے ساتھ ساتھ میجر آشیش اور ڈی وائی ایس پی کو کرناغا ہمائیو مضامل شامل ہے اور اس کے بعد ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہماری ساتھ منصور بھی جوائن کی ہیں گراؤنڈ زیرو سے کچھ ٹائم کے بعد منصور کی طرف بھی جانے کی کوشش کریں لیکن جو تفصیلات میرے پاس ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جب یہ پورا معاملہ بنا پورے علاقے کو سکیورٹری فورسز نے اپنے محصرے میں لیا اور محصرے میں لینے کے حالانکہ راہل میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ جنگلاتی علاقہ ہے جنگل ہے یہاں پر پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر ابھی ابتدائی مرحلہ تھا سکیورٹری فورسز کو پوری طرح پتہ نہیں تھا کہ آخر جو جنگجو ہے ملیٹینٹس ہے وہ کہاں پر چھپے بیٹھے ہیں اور اسی بے خبری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنگجو کی جانب سے انداز دون گولیاں داگی گئی جس کے نتیجے میں تین یہ بڑے آفیسر آئے اور تین مزید اہلیکار جو ہے وہ زکمی بتایا جا رہے ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اور منصور کے مطابق اب سے کچھ دیر پہلے پھر سے یہ انکاؤنٹر رزیوم ہو چکا ہے اور پیرا ملٹری فورس یا آر پیہ پولیس باقی جو بھی بلکل منصور بلکل منصور ایک بڑی خبر آ رہے ہیں منصور میں آپ کو روکنا چاہوں گا منصور کے حوال سے ایک بڑی خبر آ رہے ہیں منصور ہمیں میسیج کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت جو ہیں وہ لائیو نہیں آ سکتے ہیں ہم فون پر رابطہ کریں گے لیکن بڑی خبری آ رہی ہے کہ وہاں پر لگاتار گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے اور کل کا انکاؤنٹر آج دوسرے دن میں شامل ہو چکا تو منصور کیا سمجھیں کہ آپ کے یہ اس سال کا سب سے بڑا انکاؤنٹر مانا جائے گا بلکل سار جو یہ علاقہ ہے یہ جنگلی علاقہ ہے یہاں پر جو یہ انکاؤنٹر ہوا ہے یہ سب سے بڑا انکاؤنٹر مانا جا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر ابھی تک ایسا بڑا انکاؤنٹر نہیں ہوا ہے یہاں پر جو ہے لبکس سات آرکھ کارپورس جو ہے منگائے گئے ہیں اور جو فورس ہے وہ بھی لگ بر ان میں سے ابلیٹ کیا گیا ہے بہت ساری فورسز جو ہے وہ یہاں پر پہنچی ہیں جس میں پلیس روہ نیس آر آر اور سی آر پی تمام جو ہے فورسزیں لگائی گئی ہیں آپ کو بتا تھا چلوں سر اس وقت جو ہے تازہ ترین پھر سے ایک بار جو ہے یہاں پر فارم ہوئی ہے وہ ویڈیو بھی میں نے کیپچر کیا ہے وہ بھی میں نے ڈالا ہے اور آپ کو بتا تھا چلوں اس وقت جو ہے تازہ ترین فارنگ ہو رہی ہے گولہ باری ہو رہی ہے اور کہا اس جانا ہے کہ جو انہوں نے جو دو بیٹن کو انسرکل کیا ہے ہمیں سے ایک کا نام سکام رہایا ہے عزیر احمد خان تو مسورب کچھ بتایا جا سکتا یہ کس آؤٹوٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں سر ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ وہ کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتا تھا چلوں جہاں پر یہ ملٹر چھپے ہیں یہ بالا علاقہ ہے یہ اوپر کی طرف سے چھپے ہوئے ہیں جہاں سے یہ لگا تار جو ہے گولہ باری کر رہے ہیں اور فورس کی طرف سے بھی یہاں دی کاربائی کی جاری ہے اور جو کارپورس ہے وہ بھی مگائے گئے ہیں وہ بھی ارکاف کے ذری جو ہے ان پر جو ہے لگا تار گولہ باری کر رہے ہیں بلکل منصور آپ اپنا خیال رکھیں اور جہاں پر انکونٹر سائٹ ہے وہاں کی تازہ ترین صورتحال جس طریقے سے ہوتی ہے وہ آپ ہمارے ناظرین تک پہنچاتے رہے ہیں منصور بتا رہتے گرونڈ زیرو سے منصور ابھی کیا لگتا ہے آپ کو منصور میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیا لگتا ہے آپ کو کس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں خاص کر راجوری پونچ اور جس طریقے سے آج کوکرناگ میں کل اگر ہم دیکھیں تو اس سال کا جو ہے سب سے بڑا انکونٹر ہوا ہے جی جی بلکل وجہ فرمایا آپ نے راہیل پیچھلے چار دنوں سے لگا تار جو مورکہ رائیوں کا سلسلہ جاری ہے جی جو جی بلکل منصور منصور ہمیں فائرنگ کی آواز کنانے کی کوشش کر رہے لیکن منصور ہم آپ کو یہی ہدایہ دیں گے کہ پہلے آپ اپنی جان کا خیال رکھیں انکونٹر سائٹ سے دھور رہیں اور پہلے خود کو سیف کریں بلکل منصور آپ اپنا خیال رکھیں اور اس وقت میں سیدھے منظور دار کے پاس جنگا منظور بتائیں کیا کچھ تفصیلات خاص کر اس حوالے سے کہ جس طریقے سے راجوری پونچ اور انانت ناغ میں ایک بڑے انکونٹر جو ہیں وہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں جی بلکل راہل جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا تھا پچھلے دو تین دنوں سے لگا تھا جو مورکہ رائیوں کا سلسلہ جاری ہے پہلے راجوری میں اس کے بعد جو جنوبی کشمیر کا ایریا بتایا جارے اور اب تک کا سب سے بڑا انکونٹر بتایا جارہا ہے جس میں فوج کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچا ہے اس انکونٹر میں کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں راہل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پچھلے دو تین دنوں سے لگا تھا مورکہ رائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور جنوبی کشمیر کا اب تک کا سب سے بڑا انکونٹر مانا جارہا ہے جو دو دن سے لگا تھا جاری ہے اس انکونٹر میں سیکیارٹری فورچز کو اس لیے زیادہ نقصان پہنچا کیونکہ جو ملٹنس تھے جنگجو تھے ہائٹ والے علاقے پہ تھے پہاڑی علاقہ بتایا جارہا ہے کیونکہ جب جنگجو ہائٹ والے علاقے پہ تھے اور نیچے سے فوج آ رہی تھی اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اوپر سے ملٹنس کی جانب سے اندہ دن فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں تین بڑے آفیس ہر آگئے اور تین مزید اہلی کار شدید طور پر زکمی ہوئے اس میں یہ بھی رہ سکتا ہے کیونکہ ابھی جو ہے گھاس اور مکی کا سیزن ہے کافی جگہوں پر مکی ہے اور گھاس جو ہے وہ بہت اونچا ہو چکا ہے کیا اسی کا فائدہ لے رہے ہیں کیا اسی کی آڑ میں رہ کر جنگجو جو ہیں اب وہ اس طریقے کے کاروائیاں انجام دے رہے ہیں بلکل راہیل وجہ فرمائے آپ نے کیونکہ یہ اس علاقے میں زیادہ نیچے اور چڑس ہیں اوپر جنگلی علاقہ ہے گنی جنگلات ہیں اور ہیچ والا علاقہ ہے کیونکہ جو پہاڑ ہے جس پہاڑ میں یہ ملٹنس ابھی چھپے بیٹھے ہیں یہ بہت ہلی پہاڑ ہے جس کا فائدہ اٹھانے کے لیے یعنی ملٹنس کو گیراؤں میں لینے کے لیے فوج کی جانب سے جو پیرا کمانڈوس ہے ان کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ جو ٹریکرز ہیں کلائنبرز ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ ہیلیکوپٹرز کا استعمال کیا جا رہا ہے منظور آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ ہیلیکپٹر کی بھی مدد لی جا رہی ہے بلکل بلکل ہیلیکوپٹرز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت اور چاروں طرف سے جو یہ پہاڑی علاقہ ہے چاروں طرف سے اسے فوج کی طرف سے گیراؤں میں لیا گیا ہے اور ذراعہ یہ کہیں اور فوج کی کئی ساری سورسز کا بھی یہ بھی ماننا ہے کہ اس انکاؤنٹر میں لشکری طائبہ کے دو بڑے ملٹنٹس ہیں اور ایک ملٹنٹ کا نام اس میں سامنے بھی آیا ہے جس کا نام عزیر خان بتایا جا رہا ہے اور یہ ککرناگ سے ہی تعلق رکھتے ہیں ان کا بتایا جا رہا ہے سورسز کے حوالے سے کہ انہوں نے جولئی دو ہزار بائیس میں جوائن کیا تھا لشکری طائبہ اور تب سے یہ لگاتار ایکٹو ہیں اور ان کا یہ بتایا جا رہا ہے منظور آپ کو روکیں گے جرنل دیویدی کا ایک لیفٹنٹ جرنل دیویدی کا ایک بہت بڑا بیان سامنے ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور پنجاب کی طرف سے وہ دراندازی کی کوشش کی جاری ہے جب دو دنوں سے لگاتار مورکہ آرائیوں کا سلسلہ شروع ہوا اس بیچ جو فوج کو نقصان پہنچا اس کے بعد کئی ساری سیاسی جماعتیں ہوں حضب اقتلاف میں بیٹھی پارٹیز ہوں ان کی جانب سے اس واقعے کو لے کر مذہمت کی گئی وہی فوج کی جانب سے بھی اس معاملے کو لے کر کئی ساری الفاظ سے مذہمت کی گئی وہی جیسے آپ نے فرمایا کہ فوج کے بڑے آفسر کی جانب سے بھی یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان کی طرف انہوں نے ایک بار پھر انگلی اٹھائی اور یہ کہا کہ خوفیہ راستوں کی جانب سے خوفیہ راستوں کا استعمال کر کے کشمیر میں جو دراندازی کی کوشش ہے انہیں کامیاب کیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ پھوج کے سربران نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان کی طرف سے یہ کوشش کی جاریے اس کا برپور جواب دیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا منظور آپ سے جانیں گے سیاسی لوگوں نے بھی اس پر بیان واضی کی ہے چاہے اس میں عمر عبداللہ ہو محبوبہ مفتی ہو سجاد گنی لون ہو تمام جتنے بھی سیاسی لیڈرز ہیں جتنے بھی لیڈران ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں جیسے آپ نے وجہ فرمایا ان سب لوگوں نے اس پر جو ہے وہ کنڈیمڈ کیا لیکن ابھی کی صورتحال سے ایک بار پھر ہمارے ناظرین کو واقف کرائیں کہ ابھی وہاں پر کوکر ناغ میں کیا صورتحال ہے اس سے پہلے میں آپ کو راجوری کی صورتحال بتاتا ہوں راجوری زلہ میں دو دن لگا تارا انکونٹر چلتا ہے اس میں ایک فوجی اہلکار جو ہے اب وہ جہاں بھاگ ہوا ہے ایک فوجی ایک فوج کا کتا جس کا نام کینٹ بتایا جا رہا ہے وہ بھی اس میں مارا گیا اور اس میں دو جنگجو جو ہیں وہ بھی لکمہ یجل ہوئے لیکن آپ کے پاس اب چلیں گے آخری لمحات ہیں اور ہمیں اس پروگرام کے آخر میں آپ ہمیں بلکل تھوڑے سے ٹائم میں بتا دیجئے کہ ابھی کوکرناغ میں کیا حالات ہیں بلکل راہل میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے ہمارے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں اور منصور بھی اس وقت گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے منصور کے مطابق اور ہمارے ذرائع کے مطابق اب سے کوئی در پہلے پھر سے انکونٹر رزیوم ہو گیا ہے اور فوج کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو لشکر سے وابستہ جو ملیٹنٹ ہے وہ ان کا گہراو صحیح سے کیا گیا ہے اور رات کی بات کریں تو پوری رات لائٹس کا استعمال کیا گیا پورے علاقے کو گہراو میں لیا گیا تمام تر سیکیورٹی ایجنسیا پولیس آر آر کے جوان جو ہے تائنات کر دیے گئے ہیں ساتھی ساتھ ہیلیکوپٹر کا استعمال کیا گیا ہے منظور آپ کو یہاں پر روکیں گے آپ ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھا دیجئے ڈی ایس پی ہمائیوں کی طرف سے جو سابقا ڈی آئی جی کے سابزادے میں ہیں ان کی حالیہ ایک سال قبل شادی ہوئی تھی اٹھائیس دن کا بچہ ان کے گھر میں ہے وہاں کے گھر کے حالات تھوڑے سے بتا دیجئے گا پروگرام کے آخر میں بلکل راہیل آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ ابتداری مرحلے میں جب ڈی ایس پی ہمائیوں سپارٹ پہ پہنچے تھے جب انہیں اطلاعات ملی تھی کہ علاقے میں جنگ جو بیٹھے تھے اس کے بعد ابتدائی مرحلے میں وہ گولیوں کی زد میں آگئے اور ہیلیکوپٹر کے ذریعے انہیں آرمی ہاسٹل پہنچایا گیا تھا جب یہ خبر ان کی فیملی تک پہنچی کہ ہمائیوں اب نہیں رہے اس کے بعد ہمائیوں کی جو لاش ہے اسے سرین اگر پی سی آر پہنچایا گیا جہاں پر ان کے فادر جو ہے گولام حسن بٹ جو کی دوہزار اٹھارہ کے ریٹائر آئی جی کشمیر بھی رہے ہیں اور بڑے رنگ کے آفیسر بھی رہے ہیں ان کی جانب سے بھی ان کے بیٹے کو آخری بار سلام ہی دی گئی اور اس کے بعد جب ہمائیوں کی لاش کو بڑھ گام ہمامہ پہنچائی گئی ان کے گھر پر تو پورے علاقے میں سپھے ماتم بجھ گیا اور کل ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دیکھا کہ پوری وادی کشمیر کی جو قوم ہے انہوں نے گم کا اظہار کیا اور پورے علاقے میں خاص طور پر ہمامہ بڑھ گام کی علاقے میں لوگ بہت زیادہ مایوس دیکھے اور جو حالات وہاں پر جانجیوں پر تھے وہ بیان کرنے بہت بہت شکریہ یہ تھے منظور بٹ ہمارے ساتھ جو تفصیلی طور پر جنہوں نے تمام راجعوری پونچ اور تمام جتنے بھی انکونٹرز کے حوالے سے تازہ ترین تفصیلات دی اور ہم آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کوکرناگ انکونٹر ایک بار پھر وہاں پر فائرنگ جو ہے وہ رزیوم ہو چکی ہے ایک بار پھر جنگ جنگ کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کا کنٹیکٹ ہو چکا ہے مزید اس میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے لیکن دل کو چھلنی کر دینے والی کچھ تصویریں کشمیر کے بڑھگام علاقے سے جہاں پر ہمایوں بٹ کا جو ہے وہ لاس رائٹس جو تھے وہ کیے گئے اور کہیں نہ کہیں یہ دل کو چھلنی کر دینے والے وہ واقع وہ تصویریں جب ایک باپ اپنے نوجوان بیٹے کو آخری بار الویدہ کہہ رہا تھا یہ تمام تصویریں کشمیر کرون کے ذریعے میں آپ کو پہنچا رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ تمام کا کشمیر کرون کے ساتھ جننے کے لئے